اسلام علیکم فرینڈز یہ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید ڈراما سیریل پیار کے صدقے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ سرور اور شانزے دونوں مل کر ماجبین کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی زندگی میں زہر گھولنا چاہتے ہیں سرور جو کہ ایک بہت ہی گھڑیا انسان ہے وہ شانزے کو بھڑکاتا ہے تاکہ وہ عبداللہ پہ دباؤ ڈال کر ماجبین کو طلاق دلوا دیں کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ شانزے ہی وہ لڑکی ہے جو عبداللہ کو مجبور کر سکتی ہے ماجبین کو چھوڑنے کے لیے ادھر ماجبین عبداللہ کے لیے چائے بنا رہی تھی اسے اکیلے کچن میں دیکھ کر سرور اس کے قریب جا کر سرگوشی میں کہتا ہے یہ اتنا بڑا گھر ہے کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا ہماری محبت کا وہ اس کا ہاتھ پکڑنے لگتا ہے تو ماجبین گھبرا کر اپنے کمرے میں جا کر عبداللہ سے کہتی ہے عبداللہ وہ کہتے ہیں تم میرے ساتھ رہو مجھے ان کی باتیں بہت عجیب لگتی ہیں مجھے شرم آتی ہے مجھے وہ بلکل اچھے نہیں لگتے عبداللہ اس کی بات سن کر حیرت سے پوچھتا ہے کس کی بات کر رہی ہو تم ماجبین جواب میں کہتی ہے آپ کے ڈیڈ بڑے صاحب کی وہ بہت برے انسان ہیں یہ سن کر عبداللہ غصے میں کہتا ہے شرم نہیں آتی تمہیں تم جانتی ہو کس کے بارے میں بات کر رہی ہو میرے باپ پہ الزام لگا رہی ہو رشتے میں وہ تمہارے سسر لگتے ہیں تم سے اتنے بڑے ہیں ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے ماجبین بی کس کو کہہ رہی ہے جس کی خود اس گھر میں کوئی عزت نہیں عبداللہ خود سرور سے اتنا خوفزدہ رہتا ہے وہ بھلا اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کیسے کرتا اور ادھر اس کی ماں منصورہ بیگم جو کہ سب کچھ جانتی ہے جانتے بوچھتے ہوئے بھی وہ انجان بنی ہوئی ہے وہ بھی اپنے گھڑیا شوہر کو کچھ بھی نہیں کہتی عبداللہ ماجبین کو غصے میں اس کے باپ کے گھر چھوڑاتا ہے ماجبین بہت پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ عبداللہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا اور شانسے سے شادی کر لے گا وہ اسی کشم کشمے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو منشی صاحب اور ان کی بیوی ماجبین کو یوں اکیلے آتا دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے نہ ماجبین اس پہ وہ اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولتی ہے اما میں بلکل ٹھیک ہوں بہت خوش ہوں اپنے گھر میں لیکن اس کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر اس کے ماں باپ بہت دکھی ہو جاتے ہیں وہ دونوں تو سرور کی گھٹیا حرکتوں سے بخوبی واقف ہیں ماجبین اپنے والدین کو روتے دیکھ کر کہتی ہے آپ لوگ میری وجہ سے پریشان ہیں میں تو ابھی واپس جا رہی ہوں اب باپ مجھے گھر چھوڑا ہو اما پریشان نہیں ہونا میں تو ابھی جا رہی ہوں ماجبین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کی ماں پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہے اپنی بیٹی کی تکلیف دیکھ کر وہ تڑپ جاتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ایک طرف سرور کا گھٹیا پن اور دوسری طرف شانزے ماجبین جیسی معصوم لڑکیاں ان دونوں کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہیں اس نے تو ذمہ دار بیوی بننے کی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ معصوم زمانے کی چلاکیوں سے ہار گئی لوگوں کی گھٹیا سوچوں کا مقابلہ نہ کر سکی آگے جا کے آپ دیکھو گے کہ سرور عبداللہ کی شادی شانزے سے کروا دیگا لیکن اتنے کھیل کھیلنے کے باوجود بھی کیا سرور ماجبین کو حاصل کر پائے گا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ کر کے ضرور کیجئے گا